بسم اللہ الرحمن 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 ہے پیغام ہماری فوج کو ایک ایک شیر سنائیں گے سب پاکستانی بھائیوں کے لیے میرا سپنگل افریدی نام ہے پاکستان میرا دل ہے میرا جان ہے پاکستان میرا دل ہے میرا جان ہے سپنگل افریدی ایک پٹان ہے پٹان کا ایک زبان ہے پاک پوچھو میرا سلام ہے پاک پوچھو زبردست ماشاء اللہ صحیح بس اس بارے میں ابھی یہ کہ میں خود بائک پہ جانتا تھا اب یہ کہ بائک چھوڑ دی بس اب سیکل لے لیے اسی پر بس گزارہ ہو رہا ہے یہ کہ پیٹرول کے پیسے بچ جاتے ہیں اتنی مہنگائی ہے تو پیلے تھی آپ کو کیسا لگتا ہے ابھی مہنگائی کے بارے میں آج کل جو سوال ہو رہے ہیں لوگوں کے کیا ہے ریاکشن ہے یا کیا کہتے ہیں لوگ بل لوگ یہی بولتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے بھائی اس حکومت نے کمر توڑ دی ہے جینا مشکل کر دی ہے اس طرح لوگ آ رہے ہیں پھر پارک بھی تو بھرا پڑا ہے نا دیکھیں پبلے گھوم بھی رہی ہے نا تو پیٹرول تین سو تیسٹ پہ پبلے کو نہیں آنا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا آ یہ تو بس صحیح کہہ رہے لیکن ایسا بھی جو نظر آیا نا میں نے میں سے لوگوں نے یہ بتایا کہ پہلے وہ اکیلے کیلے بائک پر آتے تھے اب دو دو لوگ ایک بائک پر آ رہے ہیں اس طرح کی بھی لوگوں نے باتیں بتائی ہیں 50 فیصد امید ہے اگر آرمی آتی ہے 50 فیصد امید ہے تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے باقی تو یہ جو حکومت نے کیا ہے نا نگران حکومت اور اس سے پہلے جو حکومت تھی ملک کا حالات بہت برا کر دیا ہے بہت برا کر دیا ہے بس یہ تو ہم پہ ایسا نے اللہ کا ہمیں مسلمان پیدا کیا یہ ملک اسلامی چل رہا ہے نہیں تو ختم ہو جاتا شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ انشاءاللہ ریم فرمائے گے مہنگائی کے اوپر دیکھیں ہماری فوج جب آئے گی تو انشاءاللہ کوشش کرے گے کہ مہنگائی کو کنٹرول میں کرے تو اس بارے میں اور کچھ کہیں گے سر یہ جو بڑے بڑے جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے چینی مہنگی کر دی اور یہ آٹا مہنگا کر دیا ہے اس پہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہیے جو مین مین چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں سیونٹی فیصد آرمی ملک کو سیٹ کر دے گی ہماری بڑے سے ابھی اتنے مانگائی یہ نے کیا کریں گری بندے کہاں پہ جائیں کسے اس کی وجہ سے مانگائی پنٹرول ایک سو تین سو بتیس روپے ہے پیٹرول تین سو بتیس روپے گری بندے کہاں پہ جائیں بھائی اس میں بس کیا کریں سو بھی بیس روپے کر وہ سو روپے بچ رہے اس میں پھر کیا بچے گا تو روزانہ کی دھیاری کتنی ایک بنا لیتے ہیں دیاری ہزار پہ ملتی ہے اور آل بھی ہیں ابھی چھ سو روپے کیلو ہے اس میں کیا بندہ پورا ہی کریں گا ہزار روپے میں ابھی گھر کا خرچہ بھی کرنا ہے مکان کا کرائے بھی دینا تو کیسے گزارہ کریں گے آپ ادھر آئے سر کمانے کے لیے ادھر دیاری ابھی نہیں ہے کیا کریں گا ہر کسی کوہر کوئی مجبور ہے میں کہاں اتنی کیا کر سکتا ہے بندہ گزارہ ہے سر کتنے ایک بچ جاتے ہیں آپ کی دیاری پانسو بچ جاتے ہیں بس چار پانسو تو سر آپ کیا چنے بیچ رہے ہیں جی سر جی تو آپ کتنے ایک بچا لیتے ہیں ماشاءاللہ خدا کی تین سو چار سو بچ جاتے ہیں تین چار سو اسے میں گزارہ ہو رہا ہے گھر کا چلانے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے وہ ہی چلاتی ہے انسان تو کچھ نہیں کر سکتا نا جی مشکلات تو ہر انسان کو آ سکتی ہے جو غریب طبقے کہے اس کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے اگر گھر کے دس باریں افراد ہیں تو ایک بندہ کمانے والے وہ کیا کر سکے گا سب سے پہلے تمہیں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو غریب کیا والے سے آپ نے سوال کیا دیکھو یہ تو ہمارے حکومت کو بھی پتہ ہے ہمارا جو آرمی والا ہے بھوج ہے اس کو بھی پتہ ہے جو غریب عوام کیا حالات میں ہیں جس کا وص ہے اس کو تو چھوڑو جس کا بیس ہزار تنہا ہے وہ کدھر جائیں یہ حکومت کا ذمہ داری ہے جو اس پہ نظر رکھے اور یہ جو انا مہنگائی ختم کرے کیوں کچھ نہیں ہو رہا ہے سیڈ کیا کریں یہ ڈائی سو والے چیز ہے ہم کو وہاں سے دو سو کے ملتی ہے ہم فیپٹی رپے بچت ہوتی ہے ہم کو وہ گھر میں دیں گے ہم چلائیں گے سیڈ بہت مہنگائی ہے بھائی ایک بیبی کھیل رہی ہے ان سے پوچھتے ہیں بھائی سا بھی انٹرویو کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ایک سر سنائیں آپ اس مہنگائی کے بارے میں یاد جیسے پٹرول مہنگا ہوا ہے اس وقت جا چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں آگا ہی دیں گے اس بارے میں کیا بولے بس حکومت ہے دیکھ نہیں دیں اس مہنگائی میں اثر تو سب کے اوپر ہو رہا ہے تو اس بارے میں کچھ کا دیکھیں جس کی تنخواہ اگر بیس ہزار ہے پچیس ہزار ہے اس کا کیسے روزگار میں گزارہ ہو رہا ہے کیسے گزر بسار ہو رہا ہے یا تو کچھ لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کی مزدوری کبھی لگتی ہے دھیاڑی کبھی نہیں لگتی تو اس بارے میں تھوڑا سامن صحیح بس اس بارے میں ابھی یہ کہ میں خود بائک پہ جاتا تھا اب یہ کہ بائک چھوڑ دی بس اب سیکل لے لیے اسی پہ بس گزارہ ہو رہا ہے یہ کہ پیٹرول کے پیسے بچ جاتے ہیں اتنی مہنگائی ہے تو پہلے تین ہزار لگتا تھا اب تقریباً چار پانچ ہزار اس سے بھی اوپر ہو جاتا ہے جیسے جیسے پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے تو اس سے بھی اوپر ہو جاتا ہے دیکھیں اب بچے بھی ہیں اب بچے ابھی بچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھومانا ہے پارک گھومانا ہے جھولے کھانے ہیں تو یہ تو بچے تو سب چیزیں مانگتے ہیں ماں باپ سے تو اس حوالے میں ابھی کیا زیادہ گھومانے پارک میں لے کے جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے کیا کریں گے بس کافی دن سے کہہ رہے تھے اب بس مجبوراً لانا پڑا بس یہ کہ اب مہنگائی کی وجہ سے نا غریب ابھی بیکاری آ جاتے ہیں کوئی تو بہت مہنگائی ہوگی اب کیا بولے چیلنج شکریہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ہم انٹرویو کرتے ہیں اسلام علیکم بولو سامنے اسلام علیکم وہ چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں چھوٹے بچے کو اس بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا نام تو آپ کے داند کہا ہے بھائی سامنے دیکھو کیمرے میں کہا ہے چوہا لے گیا جب مہنگائی میں اڑ گئے ہیں کس کے ساتھ آئے ہیں آپ بابا کے ساتھ اچھا بابا نے آپ کو کیا آج گھمایا کونسی اچھی جگہ گھمایا یہی پارک میں گھمایا تو بابا نے اور کیا چیز آپ کو دلائی ہے کھلانے کے لیے پاپڑ تو نہیں کھاتے یہ تو اچھے نہیں ہے یہ تو بہت ہلکے پاپڑ ہیں یہ تو مرچی والے ہیں کیا کھالے پاپڑ کھانے چاہیے نہیں کھانے چاہیے تو پہلے یہ آپ کے داند اڑے لیں اس لیے پاپڑ نہیں کھانے چاہیے چلیں میرے چینل پہ ہاتھ ہلا دیں سامنے وہ چھوٹے بیبی سے دیکھتے ہیں ابھی اسے بھی انٹرویو کرتے ہیں آپ چھوٹا بچہ ہے وہ دیکھیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں جی دیکھیں جی ناظرین بچے کھیلیں ابھی آپ کو بچے دکھا رہے ہیں یہ دو بچے ہیں بیبی ہیں چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ ان کا بھی انٹرویو کرتے ہیں ہم ان سے ان سے بھی سلام کرتے ہیں ادھر 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 ان کو قریب سے دیکھو اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام نام بتاؤ جیسے ماشاءاللہ دو بھینے ہیں تو ماشاءاللہ زبردست پارک میں گھومنے چلیں جی ہم دیکھیں آپ بچوں کو دکھائیں آپ نے چلتے ہیں کبھی بیٹھیں ہم کسی اوہ سے بات کرتے ہیں ہم کسی بھائی سے اسلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام سر رام جی رام سنگھ رام سنگھ رام سنگھ یہ بتاؤ اس مہنگائی میں آپ کا کام شام کیسا چل رہا ہے سکھر ہے اللہ اگر گزارہ ہو رہا ہے اس میں سکھر ہے بہلے سے اچھا ہے بہلے سے عبیدز نے مانگائی یہ نہیں کیا کریں گریب بندے کہاں پہ جائیں اس کی وجہ سے مانگائی پرنٹرول ایک سو تین سو باتیس روپے ہے پیٹرول تین سو باتیس روپے میں گریب بندے کہاں پہ جائیں بھائی اس میں بس کیا کریں بھی بیس روپے کر وہ سو روپے بچ رہے ہیں پھر اپنا گزارہ ہوئے تو ایک کتنے کا یہ یہ دو سوگا بیچتا ہے دو سوگا اس میں کتنے ایک پہ بچتے ہیں ایک سو اسی وہاں کا خرید ہے ہم بیس سر پہ بچتے ہیں تو کتنے ایک بیچ لیتے ہیں ابھی آیا ہوں ابھی نہیں بکھیں رات کو یہ لائٹ والے ہیں نا رات کو بکھتے ہیں چلو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا ابھی بچے بھی کھیلیں ناظرین ہم بچے بھی دکھاتے ہیں دیکھیں پارک میں لوگوں کے ساتھ مسئلے sensail تو ہیں مہنگائی بھی ہے تو لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ مہنگی چیزیں بھی ہیں یہ بچے دیکھیں بچے کیا کر رہے ہیں کھیل رہے ہیں تو بچے بھی اچھی چھی دیکھیں چھوٹ چھٹے بچے ہیں بچے اپنے اببہ کے ساتھ آئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے بھی انٹرویو کرتے ہیں یہ انار بھی پیج رہا ہے ابھی آپ سے بھی دونوں سے بات کرتے ہیں بھائیوں سے السلام علیکم بھئی آپ کا نام اقبال کیا بیچ رہے ہیں آپ کیا نار سر کیسے مہنگائی کے بارے میں ابھی کام شم کیسے ہیں آپ کا گویارہ ہے سر کتنے ایک بچ جاتے ہیں آپ کی دیاری پانسو بچ جاتے ہیں بھر پانسو تو سر آپ کی اچھنے بچ رہے ہیں جی سر جی تو آپ کتنے ایک بچ جاتے ہیں ماشاءاللہ خدا کی تین سو چار سو بچ جاتے ہیں تین چار سو اسی میں گزارہ ہو رہا ہے گھر کا چلانے والا تو اللہ پاک کی ذات ہے وہ ہی چلاتی ہے انسان تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں ملک کے حوالے میں ہماری حکومت کو کچھ بیان دینا چاہیں گے تو مہنگائی میں بولنا چاہیے چیزیں کم ہونے چاہیے غریب عوام کا ہم تو یہی بولتے ہیں کہ کچھ سستہ ہو جائے تو غریب کے لئے اچھا ہوگا سمجھے نا اس لئے تو مہنگائی گریب بیچار کہاں جائیں گے دو تین سور پر کمانے والے وہ کیا کریں گے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آپ کا نام گوھر رحمان گوھر رحمان صاحب یہ بتا سکتے ہیں مہنگائی کے بارے میں بھی کیسے گزر بسر ہو رہا ہے کیسے کوئی مشکلات آپ کو پیش آئی ہے جی مشکلات تو ہر انسان کو آ سکتی ہے جو غریب طبقے کہے اس کا گزارہ مشکل ہو رہا ہے اگر گھر کے دس باریں افراد ہیں تو ایک بندہ کمانے والے وہ کیا کر سکے گا ایک بندہ تو کچھ نہیں کر سکتا ہے جس میں ہنگائی میں ہنگائی میں کچھ نہیں کر سکتا بس کیا کریں بھئی مجبوری ہے ہماری کیا کر سکتے ہیں ہماری حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے چلیں شکریہ شکریہ ہماری حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے ہماری حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے مہنگائی بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو باتیں ہر طریقے سے کرتے ہیں ماشاءاللہ چلیں بھائی سے انٹرویو کرتے ہیں ان بھائیوں کے یہ دو بھائی ہیں اسلام علیکم سر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں پرینک کرنے پرینک نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے انٹرویو کریں گے تو ویڈیو بناتے رہے ہیں اچھا لگے گا تو آپ کی بھی ویڈیو بنے گی لگائے رکھو چشمہ آپ کا نام سر انس انس آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یہاں ہمیں کرنا ہے انس بھائی آپ ویڈیو بناتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں انجوائے کریں چلیں انس بھائی جی ہس پڑے چلیں اسے کرتے ہیں بچے ماشاءاللہ ایک بھائی بھائی اسے کرتے ہیں اسے گپ شپ تو کرتے ہیں اس خان صاحب نے ہٹ لگائی ہے دیکھیں ہٹ کیسے لگائی اوپر خان صاحب نے بچوں سے کرتے ہیں انٹرویو گپ شپ کرتے ہیں یہ انکل کے پاس بچے بیٹے انکل سے کرتے ہیں گپ شپ اس بھائی سے پوچھتے ہیں مہنگائی کے بارے میں اسلام علیکم سر آپ کیسے ہیں الحمدللہ تو ہم مہنگائی کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے مہنگائی جو ہے اس مشکل میں آپ بچوں کو گمانے آئے ہیں تو کیسے یہ کیسا ہو سکتا ہے شکر الحمدللہ اللہ پاکیزان سر جزاک اللہ تو اس مہنگائی میں گزارہ گزارہ کیسے ہو رہا ہے شکر اللہ چلے گزارہ ہو رہا ہے چلیں جی شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام بھائی اسرار اسرار بھائی بتائیں ابھی پیٹرول تین سو بتیسر بھائی اس بارے میں کچھ بتائیں گے دراصل بات یہ ہے کہ چوبیس ہزار بندے کی تنکھا ہے گیس کا بل بجلی کا بل گھر کا کرایا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا چوبیس ہزار میں بندہ کیا کرے گا ساڑھے تین سو بے پیٹرول جا رہا ہے ڈیزل نگران حکومت جب سے آئی ہے تو فورٹی سکس پیٹرول اوپر گیا ہے آگے کیا ہوگا بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ ہی اس ملک کا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں یا مارشاللہ لگے آرمی آ جائے کچھ اللہ کرے بہتر ہو جائے ایک تو بندے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا گریب کے لیے بڑا مسئلہ ہے کسی کا ایک کمانے والا ہے کسی کا تو ایک بھی کمانے والا نہیں ہے وہ کیسے کرے تو آپ کا کہنا ہے اگر ہماری فوج آتی ہے سنبھالتی ہے اس ملک کو تو کیا خیال ہے آپ کے ہمارا کنٹرول ہو جائے گا مہنگائی 50 فیصد امید ہے اگر آرمی آتی ہے 50 فیصد امید ہے تو کچھ بہتر ہو سکتا ہے باقی تو یہ جو حکومت نے کیا ہے نا نگران حکومت اور اس سے پہلے جو حکومت تھی ملک کا حالات بہت برا کر دیا ہے بہت برا کر دیا ہے بس یہ تو ہم پہ ایسا نے اللہ کا ہمیں مسلمان پیدا کیا یہ ملک اسلامی چل رہا ہے نہیں تو ختم ہو جاتا شکر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالی انشاءاللہ رحم فرمائے گے مہنگائی کو اوپر دیکھیں ہماری فوج جب آئے گی تو انشاءاللہ کوشش کرے گی کہ مہنگائی کو کنٹرول میں کرے تو اس بارے میں اور کچھ کہیں گے سر مہنگا کر دیا ہے اس پہ آرمی کو کنٹرول کرنا چاہیے جو مین مین چیزیں ہیں ان کو دیکھنا چاہیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں سیونٹی فیصد آرمی ملک کو سیٹ کر دے ہماری پاک فوج گھر کو آپ پیغام دیا آپ نے انشاءاللہ یہ ویڈیو میں پہنچے گا ہمارے پاک فوج کے پاس بیان تو انشاءاللہ اس پہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تینکیو چلیں جی آگے کسی اور بھائی سے کرتے ہیں انٹرویو پبلک کو ہم پبلک دکھا رہے ہیں مشاللہ تو لوگوں سے انٹرویو کر رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں میں سمجھ نہیں آرہا کچھ لوگوں کو مہنگائی ہے کچھ بولتے ہیں 24-25 دار میں گزارہ ہو رہے تو کچھ نہ کچھ چل رہے کام جیسے دیکھتے ہیں ابھی ہم دو ایک اور بھی انٹرویو بھائی کر رہے ہیں تو ہم بھی تر کہیں لگ جائیں ان سے کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم سلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک بھائی صاحب اب یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں جیسے پیٹرول 332 روپے تو کیسے غزر بسار ہو رہا ہے چیزیں ایشیا کھانے پینے کی چیزیں وہ مہنگی ہیں تو اس میں کیسے گھر کا غزر بسار کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے سیڈ کیا کریں یہ ڈائی سو والے چیزیں ہم کو وہاں سے دو سو کے ملتی ہے ہم 50 روپے بچت ہوتی ہم کو وہ گھر میں دیں گے ہم چلائیں گے سیڈ بہت مہنگائی ہے بھائی تو اس میں گزارہ آپ کا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا ہے گزارہ کیا کریں تو ہماری حکومہ جا ہماری فوج کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے ہاں دینا چاہیں گے ضرور پیغام دیں ہم یہی کہنا جاتے ہیں مہنگائی کو تھوڑا نیچے گھرا ہوئی ہے صحیح بات نہیں ہے چینی دیکھو چینی بھی بری مہنگی ہے پینٹول مہنگا ہے ہر سیچ مہنگی ہے جو دو روپے کی ٹوفی ہے وہ چار دس روپے کی دس روپے کی ہوگی ہے پانچ روپے کی ہوگی ہے اس سے سمجھ ابھی کیا کریں گے گریب لوگ یہی بول سکتے ہیں بس ہماری تھوڑی کیا کریں گریب لوگ پاکستانی ہے آپ کی مہربانی سے شہر لیں تھنکیو تھنکیو سیر آپ ہاتھ ہلا دیں تھنکیو ہم ہم ہمارے ساتھ سلام علیکم بھائی وعلیکم سلام سر آپ کا نام شنیفریدی شنیفریدی صاحب آپ یہ بتائیں کہ سر جو اس وقت مہنگائی ہے پیٹرول تین سو بتیس روپے ہے دوسری ایشیا بھی چیزیں بہت مہنگی ہیں غریب عوام تڑپ رہی ہے تو اس بارے میں آپ کچھ آگائی ہماری فوج کو پیغام دیں یا ہماری حکومت کو پیغام دیں اس طرح سب پیغام دیں تاکہ ان کے اوپر اثر بڑے کچھ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں غریب کے حوالے سے آپ نے سوال کیا دیکھو یہ تو ہمارے حکومت کو بھی پتا ہے ہمارا جو آرمی والا ہے بھوج ہے اس کو بھی پتا ہے جو غریب عوام کی حالات میں ہیں جس کا وص ہے اس کو تو چھوڑو جس کا بیس ہزار تنہا ہے وہ کدھر جائیں یہ حکومت کا ذمہ داری ہے جو اس پہ نظر رکھے اور یہ جو انا مہنگائی ختم کرے کیونکہ عمران خان کے ٹیم میں مہنگائی اتنا نہیں تھا اور فضل رحمان شیغے مار رہا تھا اڑتالے کر رہا تھا روٹے بلاک کر رہا تھا اور آج جو مہنگائی جدر تک پہنچ رہے تو ایک بھی ایسے نہیں نکل رہے نہ آواز اٹھا رہے کہ بھائی آج مہنگائی ہے یہ عوام کو بھی سوچ ہونا چاہیے اپنا لیڈر کو پیچانے عوام کے لیے کون سا لیڈر کام کر رہے آج جو بورا وقت آیا ہوا ہے اور بورا وقت میں انسان کا پتہ چلتے ہیں کون اچھا ہے اور کون بورا ہے تو یہ پاکستان عوام کو بھی سوچ کرنا چاہیے جو آپ کے لیے کون سا لیڈر اچھا ہے تو فضل رحمان کے لیے بھی میرا یہ میسیج ہے فضل رحمان صاحب آپ میروبان نہیں کرو جیسے پہلے نکل رہے تھے تو آج بھی نکلو اور اس مینگائی کے کچھ نہ کچھ کرو یا غریب عوام پہ رحم کرو بس میرا تو یہی میسیج ہے بھئی چلیں جی اور کچھ دینا چاہیں گے پیغام ہماری فوج کو ایک ایک شیر سنائیں گے سب پاکستانی بھائیوں کے لیے میرا سپنگول افریدی نامیں پاکستان میرا دل ہے میرا جان ہے پاکستان میرا دل ہے میرا جان ہے سپنگول افریدی ایک پتان ہے پتان کا ایک زبان ہے پاک پوچ میرا سلام ہے پاک پوچ زبردست ماشاءاللہ تینکیو سیر تینکیو تینکیو انٹریو دیکھیں عوام بہت اس میں ہے جو ججمے بے جس میں مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا لوگ پریشان ہیں بھائی کہ کرتے ہیں سرا انٹریو السلام علیکم سیر کیسے ہیں آپ تو آپ سر یہ جو بیچ رہے ہیں ابھی آپ کے اوپر وزن بھی ہے تو میں نے تو آپ کو روک لیا تو مہنگائی کے بارے میں تھوڑا سا انٹریو میں مجھے بتائیں کہ اس مہنگائی میں آپ کا کیسے گزر بسار ہو رہا ہے کیسے کوئی مہنگائی 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 کیا سکتا ہماری حکومت یا ہماری فوج کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ پیغام یا یہ بچ مہنگائی تھوڑی کم کرو بس چلو انشاءاللہ پیغام جور نانیل چھوڑی 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 چھoڑی موسیقی 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 کیسے battlesی کے بارے میں پیسے WINLab کے بارے میں سوری Uhh حاصل میں ہمارا جو شو ہے نا وہ ہوتا ہے یہ کہ اس میں سیریس سوالات ہوتے ہیں جیسے مہنگائی کے حوالے سے کرکی ٹیم کے حوالے سے یا کوئی سیاسیت کے حوالے سے اور اس میں لیکن جوابات جو ہے نا درہ فنی سٹائل میں لوگوں سے لیتے ہیں آج یہ فنی سٹائل میں لیتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتے ہیں ابھی مہنگائی کے بارے میں آج کل جو سوال ہو رہے ہیں لوگوں کے کیا ہے ریاکشن ہے جا کیا کہتے ہیں لوگ بھر لوگ یہی بولتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے بھائی اس حکومت نے کمر توڑ دی ہے جینا مشکل کر دی ہے اس طرح کئی کومنٹس آتے لوگ کے وہ تو آپ کی بات صحیح ہے چلو لوگ آ رہے ہیں پھر پارک بھی تو بھرا پڑا ہے نا دیکھیں پبلے گھوم بھی رہی ہے نا پیٹرول تین سو بتیسٹو پر پبلے کو نہیں آنا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا ہاں یہ تو بس صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ایسا بھی جو نظر آئے نا میں لوگوں نے یہ بتا ہے کہ پہلے وہ اکیلے اکیلے بائک پر آتے تھے اب دو دو لوگ ایک بائک پر آ رہے ہیں اس طرح کی بھی لوگوں نے باتیں بتائی ہیں تو مشکلہ تو ہو رہی ہے نا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول جی طرح مہنگ ہے ہم گھر کا چولہ جلیں کیسے کریں یا جیسے چوبیس سے پچیس ہزار تین سو زار تنخواہ تو اس میں کیسے گزارہ کریں گے لوگوں کا بڑے عجیب سے سوال ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں اب کچھ کچھ ایسے الگ سوال بھی کر جاتے ہیں تو اس بارے میں ذرا اگائی کی دیکھیں یہ ہی ہے کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کراہ کے گھر میں رہتے ہیں اس دس پندرہ دار کراہ ہو جاتا ہے بجلی کا بھی لہا جاتا ہے دس پندرہ دار تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی فیملی کے اور بھی لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے یا جوائن فیملی میں رہ رہے ہیں تو دو بھائی ہیں ان کے بچے وہ مل جھل کے کام کر رہے ہیں گھر چلا رہے ہیں لیکن یہ تو حکومت کو سوتنا چاہیے ہمارے ہیں کہ بھائی اتنے ٹیکسز لے ل ہر چیز کے اوپر سہولت کچھ نہیں ہے آپ گورنمنٹ کے سپتالوں میں چلے رہے ہیں وہاں کیا حالات ہیں لوگ تعلیم کے اندر چلے رہے ہیں اس میں بھی سرکاری سکول میں بہت ہی کم لوگ پڑھاتے ہیں یہ تو گورنمنٹ کو سوتنا چاہیے جو ہمارا ہاؤسپیٹل ہے دیکھیں دل کا یہ کارڈیو ہے ابھی اس ہاؤسپیٹل میں گیا ہوں اس میں تو بہت اچھا انتظام ہے غریبوں کے لیے بہت سمجھو بغیر پیسے کے بغیر پیسے کے علاج ہو رہے ہیں بہت ہی سمجھو ہماری حکومت تو کچھ نہ کچھ کر رہی ہے نا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جہنا ہسپیٹل جو ہے نا کارڈیو جو اس کی اب بات کریں وہ بہتر ہے لیکن اس کے بھی آپ فارجم پہ لباسی شہید چلی جائیں آپ کیا نامیں سندھ میڈیکل جو کیا نامیں لالکھ کی طرف وہاں کے بھی جا کے حالات دیکھ لیں تو اگر سو میں سے دو اچھے چلنے ہیں تو وہ تو کارگردی نہیں دکھاتا نا سو میں سے نوے اچھے چلنے جائیں تو پھر کچھ حالات سمجھ جائیں گے حکومت کے کیا ہے جی بالکل ہے ہاں سو میں سے نوے اچھے چلنے ہیں دس کا تو چلو وہ ہو سکتا ہے اوپر نیچے حساب کتاب تو اتنے کچھ اچھے ہیں جو یہ شہر کے بیچ میں ہے اس وجہ سے جناہ کیوں گے جناہ ہسپیٹل سب سے بڑا ہسپیٹل تو یہی ہے نا سو میں بھی شاید اس کو دیکھتا ہے وہ بھی وجہ ہوا تھا کیونکہ سندھ حکومت نے تو ویسے خارے انہوں نے بھی کلیبریشن کیا ہے نائی سی ویڈی وغیرہ کے ساتھ اور اس میں کچھ بہتر ہے میڈیکل میں لیکن پھر بھی ایک عام آدمی کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو اس کی راہ اتنی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے اچھا ابھی ہماری حکومت یا فوج کو کچھ ایسا اچھا سا خوبصورہ سا مہنگائی کے بارے میں پیغام دے دیں ان تک پہنچ جائے تاکہ پبلک بھی ابھی یہی کہہ رہی ہے مہنگائی کو نیچے کیا جائے اس بارے میں کچھ پیغام دے دیں آپ دیکھیں میں حکومت یا فوج تک پتہ نہیں پیغام پہنچ گیا دل کی آواز چلے گے تو میں ہی کہیں آگے پیچھے ان کو سہولیات جو ہیں وہ تھوڑی کم کی جائیں اور خرچے بغیرہ جائیں وہ کم کی جائیں جو بھی چیزیں ہیں جو مطلب جس طریقے سے حکومت خرچہ کرتی ہے وہ ایک غریب ملکی طرح نہیں ہوتا عوام بہت زیادہ غریب ہو چکی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو مسئلے ہو رہے ہیں لیکن حکومران ہو گئے یا جو بھی ہمارے ججز ہیں بیروکیٹ ہیں اور یہ جو فوج والے ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا تھوڑنا چاہیے کہ یہ اپنے لائف اسٹیل کو تھوڑا تھا کم کریں اور اس کے اوپر محنت کریں شکریہ بھائی